سیاست چاہیے صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمان کا غیر مسلم کا فتنہ قادیانیت سے تحفظ ہو جائے یہ نہیں کہ قادیانیت مسلمانوں کے لیے نقصان دے قادیانیت مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں کے لیے اور اس ملک کے لیے نقصان دے یہی وجہ ہے کہ جواللال جی جب برطانیہ کا سفر کر کے پہلی دفعہ واپس آئے 1942 میں تو انہوں نے دو ٹوک کہا کہ اگر دیش کو آزاد کروانا ہے تو جماعت احمدیہ کو کمزور کرنا ہوگا تو ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ مسلمان فتنہ قادیانیت سے محفوظ ہو جائے کیوں کیونکہ جب تک محمد الرسول اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے تب تک ہم ایمان والے ہیں جب محمد الرسول اللہ کا ساتھ چھٹ جائے گا تو ایمان ختم ہو جائے گا ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں بلال رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے جس دن مکہ فتح ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دی محمد الرسول اللہ نے بیت اللہ کے سہن میں کھڑے ہیں اب بیت اللہ کے سہن میں جب کھڑے ہیں بڑے بڑے سردار موجود ہیں لیکن فرمایا میرا بلال کہاں ہے آج بیت اللہ کی چھت پر اگر چڑھ کے کوئی آزان دے گا تو بلال دے گے اب یہ قصہ تو آپ نے سنی رکھا ہے لیکن اس کی جو اگلی وجہ ہے وہ آپ کو سنانا مقصد ہے بلال فرماتے ہیں جب میں بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گیا بیت اللہ تو وہ ہے جو درمیان میں ہے مسجد حرم تو چاروں طرف ہے بیت اللہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہے بلال آقا کہتے ہیں آزان دو آزان تو کبلے کی طرف مو کر کے دی جاتی ہے لیکن اب تو تو بیت اللہ کی چھت پر ہے اب کبلہ کدر بلال فرماتے ہیں میرے آسو جاری تھے میں تو اس لئے رو رہا تھا کہاں خلام کہاں بیت اللہ کی چوکھٹ فرمایا میں نے فوراں آزان دینے شروع کی اور اپنے چہرے سے ایک ہاتھ سے اشارہ اس جانب کیا جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے ہوئے تھے اور میرے دل نے کہا بلال آج اگر کوئی بیت اللہ کا مرکز ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ساتھ ہے تو بیت اللہ کی سنت کس سے محمد الرسول اللہ سے قرآن کی سنت کس سے محمد الرسول اللہ سے مسجد کی سنت کس سے محمد الرسول اللہ سے حدیث کی سنت کس سے محمد الرسول اللہ سے اور اگر کوئی محمد الرسول اللہ کو خاتب النبیین نہ مانے تو تب تو کچھ بھی نہیں نہ مسجد ہے نہ مدرسہ ہے نہ قرآن ہے نہ بیت اللہ تو انگریز نے کیا کیا مرزا غلام قادیانی کیا کہتا ہے نعوذب اللہ وہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ نبی تو ہیں لیکن ان کے بعد میں ان کا ذلی نبی ہوں جبکہ آقا کے سر پر جو تاج رکھا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس تخت پر بٹھایا گیا جو رتبہ محمد الرسول اللہ کو دیا تمام انبیاء تمام صحابہ پوری دنیا کے لوگ ایک تخت میں بٹھا دیجئے اور محمد الرسول اللہ کے تاج نبوت کو ایک تکڑی پر رکھ دیجئے تو اس کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے سب لوگ کیونکہ اللہ نے جب محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو ان کے سر پہ تاج ختم نبوت رکھ کے بھیجا اب کئی لوگ لگے ہوتے ہیں کہ مناظر تیار کریں گے مناظرہ کیا رہیں گے مناظرہ نہیں ہے اسلام میں اسلام میں بیس و مباسہ نہیں ہے ابو بکر صدیق کے دور میں مسلمہ قذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا کیا ابو بکر نے جا کر مناظرہ کے لیے خالد ابن ولید کو بھیجا ہے کون جون سے مسئلے نکالتے ہو بھائی کیا عبداللہ ابن زبیر جیسے مفسر قرآن موجود نہیں تھے انہوں نے مسلمہ قذاب سے جا کے مناظرہ کیا بتائیے کیا تاریخ اس بات کی علامت دیتی ارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج ختم نبوت کسی مناظرے کا محتاج نہیں ہے اس کا حل وہی ہے جو ابو بکر صدیق نے کہا کس بات کا مناظرہ مناظرہ کا مطلب یہ کہ میں اور یہ لڑ پڑے ان کو بنا لے جج جس کی دلیلیں اچھی جس کا علم اچھا جس کی بحث اچھی اس کے ہاں میں یہ فیصلہ کر دیں اب اگر میں کمزور رہ گیا دوسرے والا طاقتر ہوا علم میں تو کیا میں اس فیصلے کو مان لوں گا جب آپ فیصلہ نہیں مان سکتے پھر مناظرہ کی تماش بھی نہیں کیوں ہے امت مسلمہ کو ہو نہ قائد ہو نہ عزائم کی طرف توجہ کیوں نہیں دلوائی جاتی جو اب اپکر صدیق رضی اللہ اور عمر فاروق رضی اللہ نے انجام دی یہ بات سمجھ لیجئے اچھی طرح کہ جب تک محمد الرسول اللہ کی ذات ہے تب تک اب ایمان والے ہیں کوئی آدمی کتنا ہی دیندار کیوں نہ ہو نمازی کیوں نہ ہو پریزگار کیوں نہ ہو تحجد گزار کیوں نہ ہو اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی شک آ جائے کہ شاید نعوذ باللہ من ذالک شاید مرزا غلام قادیانی کی کوئی بات سچی ہو سکتی ہے وہ بھی ایمان سے خارج ہو گیا کیونکہ مرزا نے اعلان کیا ہے نبوت کے خلاف اور اسلام کا سارا سسٹم کس پہ چل رہا بھئی صرف محمد الرسول اللہ ابھی لیٹس ریسرچ آپ کو سناتا ہوں کئی لوگ کہتے ہیں نا مولوی پرانے کس سے سناتے رہتے ہیں نیا سنو امریکہ کی ایک ریاست ہے لوس انجلس ایف بی آئی کو کہا کہ پوری دنیا سے ایک ایک مسلمان چلو گھر ان کو پیسے دو امریکہ لاکھے بساؤ سو گھر بساؤ ایک بستی بناو اس بستی پہ محنت کرو ایسے مسلمان بنا دو کہ مسجد کے باہر سے جایا کریں ٹاٹا کر دیا کریں یا اللہ بائے بائے اور عید والے دن آیا کریں ٹائپ اینٹ پہن کے دور سے ہی ہائی ہلو کر کے مولوی صاحب کو مسافر میں سوکر نوٹ دے کے چلے جائے کریں ایسے مسلمان بنا تو پانچ سال محنت کرتے رہے جس انگریز کی ذمہ داری لگائی تھی اس نے ریپورٹ بھیجی ایف بی آئی کو لکھ کے یاسر محمد خان ایک بہت بڑے مفسر ہیں رائٹ رہے ہیں وہ لکھتے ہیں اپنے کالب میں کہ جب ریپورٹ بھیجی تو اس نے ریپورٹ کے اوپر لکھا کہ اسلام ختم نہیں ہوگا پریزیڈنڈ نے پوچھا تھا اسلام ختم کیسے ہوگا ان پر ریسرچ کیجئے کیسے ختم ہو سکتا ہے ریپورٹ کی سرکھی پڑھ کے اس کو حصہ آگیا کہ ہم نے لاکھوں ڈالر خرچ کر دیے تمہیں یہ پتہ کرنے کے لئے اسلام کیسے ختم ہوگا تم لکھ کے بھیجتے ہو اسلام ختم نہیں ہوگا تو انگریز میں پھر بار بار آپ کو کہتا ہوں آج سے سوچنے لگ پڑھو آپ بھی ہر چیز کے اوپر ریسرچ کیا کرو دیکھو میں نے ایک چیز پر ریسرچ کیا آپ کو بتاتا ہوں علم اکرام بیٹھے کئی سال سوچتا رہا کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ محمد الرسول اللہ عرب میں مبوس ہوئے ہیں انسانی عقل کیوں نہیں لڑاتے ہم کیا وجہ ہو سکتی کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیوں نہیں آگئے اندوستان میں کیوں نہیں مبوس ہوگئے مدینہ میں کیوں نہیں پیدا ہوگئے جہاں ان کے ماننے والے پہلے سے انتظار کر رہے تھے پوری دنیا کے اندر مسلمان ہیں کہیں بھی ہو سکتے تھے عرب کا خطہ کیوں چنا تو تاریخ اس بات کی گوائی دیتی کہ عرب کے لوگوں میں یہ خاصیت ہے آپ صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھئے کہ اہلِ عرب جب کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو نفع اور نقصان کی پروانی کرتے اور دوسرے کی بات مانتے ہوئے ہندوستانیوں کی طرح کیوں کیوں نہیں کرتے بلکہ سامنے والا اگر اچھی بات کہہ دے تو اس کے ہاتھ چوم کے اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی